آپ کے تو واقعات ہی اتنے مشہور ہیں خوف خدا کے عشق رسول کے اور اہل بیعت کے عدب کے کیا بات ہے کہ ایک عالم صاحب جانب بیان کرے تھے شاید جانب پیر عجمن صاحب انہوں نے بڑا پیاری انداز میں بیان کیا کہنے کہ ایک بار امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو بچپن کا واقعہ تھا تو آپ جمعہ کے لئے آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تو چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں کہا کہ عمر اتنوں میرے نانا کی ممبر سے تو آپ کا عدب اور لڑ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیسا تھا کہ آپ اتر گئے ورنہ جو تخت پہ بیٹھ جاتا ہے نا یزید بھی تخت پہ بیٹھا تھا نا سب کچھ بھول گیا تھا وہ صحابہ کو صحابہ نہیں سمجھتا تھا اہل بیعت کو اہل بیعت ہی سمجھتا تھا تخت پہ تو بیٹھا تھا کمینہ اور کیا تھا آپ تخت پہ تھے ممبر پہ تھے اور آپ سے زیادہ طاقت بڑھتے ہو کوئی خلیفہ گزرہ ہی نہیں نا سے پہلے نا کے بعد آپ فل کنٹرول تھا لرستے تھے آپ کے نام سے لوگ کفار آپ اتر کے کھڑے ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو ممبر میرے نانک ہے جاؤ تم اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو میرے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ شہزادے میرے نانا کا ممبر ہی نہیں ہے میرے نانا کے ممبر کہاں سے آیا یہ تو تمہاری نانا کے ممبر ہے میرے نانا کو تو کوئی ممبر نہیں ہے تو اب اہلِ بیت کی صحابت اچھا میرے نانا کو کوئی ممبر نہیں ہے چلو میرے نانا کے ممبر میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جاؤ کوئی بات محروم نکرکتوں میں کیا بات ہے جی ان کی محبت کی کیا بات ہے اور ان کے عدب کی کیا بات اور صحابت ہے حسین کی کیا بات کہ کسی کو اس کے عہدے سے محروم نہیں کرنا یعنی جو دے دیا بس دے دیا دنیا کے معاملات میں دل نہیں لگا جیسے کہتے ہیں نا دل لگانا عجیب ہی باتیں ہیں اگر آپ محبت سے دیکھیں نا ان کے معاملات سیاست اور روایتیں اور اس قسم کے جگڑوں سے ہٹ کر دیکھیں تو آپ کو پھر حقیقی ایمان کا لطف حاصل ہوگا میں آپ سہی بتا رہا ہوں کبھی اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لائیں کہ یہ آپ اس میں لڑتے تھے صحابہ کرام اہلِ بیعت ایک دوسرے سے بڑھ کے محبت کرتے تھے اپنی ذات سے بڑھ کے محبت کرتے تھے دوسرے سے اپنی اپنی صفات تھی ان کی سید عمر فاروق عزیل آنو کا کہا ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس زمین میں ہوں جا علی نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آ دے گی سب سے بڑا قاضی تو علی ہے وہ اقباہم علی علی سب سے بڑے قاضی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے قاضی مولا علی کو بنایا تھا سید عمر فاروق عزیل آنو نے کہ آج کل بہت زیادہ یعنی شکویں شکایتیں بہت آ رہی ہیں تو میں سب کچھ نہیں دیکھ سکتا تو میں تم سے مدد مانگتا ہوں تو انہوں نے جانب کو عرض کی کہ یا عمر المومنین مولا علی نے عرض کی یا عمر المومنین اگر ایک فیصلہ آپ دیں گے اور میں فیصلہ دوں گا اگر دونٹ ٹکرائے تو پھر کیا ہوگا فرما فیصلہ تو علی کا جب تم فیصلہ دوں گے تو میرے کو کیا ضرورت ہے فیصلہ دینے گی بس تم فیصلہ دوں گے تو تمہارا فیصلہ دیں پھر میں اس کے بارے میں نہیں بولی کتنا عزت و اترام کرتے تھے اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے مولا علی کے پاس اور کہنے لگے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو میرا نسبی سلسلہ ہے اور جو میرے سسرالی رشتہ دار ہے یعنی میرے گھر کے داماد وہ قیامت کے دن بھی میرے رشتے میں میرا ان کا رشتہ باقی رہے گا باقی سب کے رشتہ دارییں ختم ہو جائیں گے یعنی جو میری اولادیں ہیں بیوی بچے کیونکہ میری بیٹی جو ہیں وہ ام المومنین ہے حفظہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ خاندانِ نبوت میں میں میری ذاتی بھی رشتہ داری ہونی چاہیے تو اب یہ ہے کہ بیوی فاطمہ کی جو بیٹی ہے امم کلسوم کبرا رضی اللہ عنہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے نکاح کروں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نے نکاح ان سے کر دی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک مجھے تو اعتراض نہیں ہے لیکن میں امم کلسوم سے پوچھ لوں کیونکہ ان کی عمر کم ہے نا ان کی عمر تھی تقریباً پندرہ سولہ سال کی اور سیدنا عمر فاروقی آزم رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً ترے پنچوپن یا پتن سال کی خلافت کے بعد کیونکہ آپ ترے پنچ سال کی عمر میں خلیفہ بنے تھے اور دس سال آپ نے ہی حکومت کی اور ترے سٹھ سال کی عمر میں آپ کی شہرت ہو گئی شروع کا واقعہ یہ آپ نے جا کے پوچھا انہوں نے فرمایا بھی جیسے عرض کی کہ اب بجان جیسے آپ کا حکم ہے تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عمر فاروقی آزم رضی اللہ عنہ سے کر دی اب دیکھیں کوئی حکومت چھیننے والے سے ایسا کرتا ہے کہ مولا علی فوراں بعد علی خلیفہ ہے اور جو ہم نہیں مانے گا وہ کافر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس فرمان کے مطابق مسلمان نہیں ٹھہرتے اور یوں ہی حضرت ابو بکر یہ کیا بات ہے عمر فاروقی آزم رضی اللہ عنہ بھی مومن نہیں ٹھہرتے تو کیا ایک کافر سے مولا علی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے اب مولا علی کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں روافظ مولا علی کا عمل گواہی دے رہا ہے اہل سنت و جماعت کو مبارک ہو کہ الحمدللہ وہ وہ ہی کچھ کرتے ہیں خلفاء راشدین کے ساتھ جو مولا علی نے کیا وہ ایسے ہی محبت سے رہتے ہیں وہ ایسے عقیدت سے رہتے ہیں جیسے مولا علی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور مولا علی کے ساتھ وہ وہی معاملہ رکھتے ہیں جو شیخین کریمین اور عثمان غنین رضی اللہ عنہ رکھتے تھے کہ ان کو ہر کام میں شریک کرتے تھے ہاں ان کو ہر معاملے میں ہر موہم ان سے پوچھ کرتے تھے علی تمہارا مشورہ کیا ہے یہ کام کیسے ہونا چاہیے تمہارا مشورہ کیا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ میں کافر جب آئے کافروں نے اتنی فوج جمع کر لی کہ وہاں ان کے سامنے جو مسلمانوں کی تعدادتی بہت تھوڑی سی تھی اور انہوں نے خط لکھا کہ مدینہ سے ہمیں فوج بھیجی جائے پرناہ ہم سارے شہید ہو جائیں گے یہاں پر مسلمانوں نے یہاں پر فوج جمع کی اور حضرت عمر فاروقی عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ میں خود جاتا ہوں لٹنے کے لئے عمر مومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ارادے کے خلاف مولا علی نے فرمایا عمر آپ نہیں جائیں آپ یہاں رکھیں آپ جائیں گے تو مرکز ہل جائے گا پورا آپ یہاں رہیں آپ رکھ گئے نہیں گئے جب آپ نے کوئی قاضی بنایا تو اس وقت دس سال تقریباً آپ قاضی رہے کس کے سیدنا عمر فاروقی عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی آپ تھے مولا علی تھے اور ان کے پیچھے نواز پڑھتے تھے تو کیا محبت ہی آپس میں رشتہ داریاں تھی وہ ان کے اچھا بھی بھی ام کلسم کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو مولا علی کی اور بھی فاطمہ کی بیٹی ہے جن کی شادی انہوں نے حضرت عمر فاروقی عاظم رضی اللہ عنہ سے کی تھی ان سے دو اولادیں بھی ہوئی ہیں بتائی کہ مولا علی جو ہے وہ حضرت عمر فاروقی عاظم رضی اللہ عنہ کے بچوں کے نانا ہے اور سیدنا عمر فاروقی عاظم رضی اللہ عنہ مولا علی کے داماد ہیں مولا علی سرگار کے داماد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروقی عاظم رضی اللہ عنہ مولا علی کے داماد ہیں اگر آپ سے میں نے پوچھے لیا ایسے ہی مدین شریف میں ہماری بات چیت ہوئی تو میں نے اس کو بولا کہ بھئی تم آپس میں ان کا جھگڑا کیوں دکھاتے ہو امت کو کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کا آپس میں کہہ رہا نہیں یہ تھا وہ تھا اس لئے کافی باتیں گئی میں نے کہا چلی یار تم مجھے دو باتیں بتا دے میں تیری بات بات میں سنوں گا پہلے تم میری بات کے جواب دے کہ نے نے کہا کیا میں نے کہا یہ بتا کہ مولا عالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی جو بھی فاطمہ کی بھی بیٹی تھی امہ کلسم کبرا ان کی شادی عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے کی تھی کہ نہیں کی تھی وہ فارند کندو جوان تھا بور130 ایرانی کو نے لگا کہ میں نے히 لوں کہ اس کا یہ م học فکر مجھے designs یار میرے تھی تو وہ یہ ہی لم تعالی فکر نہیں ہے میرہ میں میں نےگا پہلے لینا کب بتاؤ گے پوچھ کے کہلنے کا کل میں نے کہا آ جانا کہ تم باغ جاؤ دوسرے پھر ایک اور بات میں نے اس سے کہی میں نے کہا کہ یہ جو نہ بتاؤ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا بادشاہ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا کہہ رہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا چھلو معلوم کرلو کہہ رہا ہمارے علمائیں میں ان سے معلوم کرتا ہوں میں نے کہا چھلو معلوم کرلو اگلی دن آ گیا بھئی سچا عطبی تھا کوئی اس معاملے میں آ گیا اور کہنے لے گا بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعی ایسا معاملہ ہے وہ کہہ رہا تھا میں تحقیق کر رہا ہوں کہ کون صحیح ہے میں نے کہا بھئی تم فرقوں کو چھوڑو اہل بیر بھی صحیح ہے اور صحابہ اگرام بھی صحیح ہے ان کو صحیح مان لو ان کو سچا مان لو تم کامیاب ہو تم ان کو منافق مانتے ہو ماز اللہ پھر جا کے گڑھ بڑھ ہوتی ہے تم صحابہ اگرام کو منافق مانتے ہو مولا آلی کو کہتے ہو کہ وہ چھپ چھپ کے کچھ اور کرتے تھے ظاہر کچھ اور کرتے تھے پیچھے کچھ اور کرتے تھے تو تم نے ان کو منافق کہہ دیا نا ہم اہل بیت صحابہ اگرام سب کو سچا مانتے جس نے جو کیا دل سے کیا جنگ بھی کی تو کھلے دل سے کی سچے دل سے کی صلاح بھی کی تو سچے دل سے کی بیت بھی کی تو سچے دل سے کی بس تم ان کو سچا مانو ہمیں چھوڑو ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے اہل بیت تو صحابہ اگرام کو سچا مانو بس بات ختم کرو کسی ایک کو برا کہوں گے مردود ہو پھر تو کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے حدیثوں کو جمع کرنے والے صحابہ اگر اگر یہ جھوٹے ہیں تو ہمارا دین تو ختم ہوگیا نا پہلے دین ہی ختم ہوگیا کہاں ہے کونسے قرآن ہے پھر کونسی حدیث ہے کچھ رہ گیا باقی اسلام کا یہ کفار کی سادش ہے یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہماری کتاب نہیں ہے بڑا تمہارے پاس تمہاری بھی نہیں رہنے دیں گے تم کو عظم شک دلا رہیں گے اور یہ ہی کیا انہوں نے ہم کو ہماری ان ہستیوں کے بارے میں شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن پہ ہمارے ایمان کی بنیادیں قائم ہیں ان کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فتنہ سے بچا ہے ہمیں اور ہمیں یقین رکھنے کی توفیق آتا فرمائے کہ یہ سچے لوگ تھے ان سے زیادہ سچا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا صحابہ اہلِ بیعت سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا انہوں نے آپس میں جو کیا سچے دل کے ساتھ کیا بیعت کی تو سچے دل سے کی جنگ کی تو سچے دل سے کی امام حسن نے خلافت کی بیعت کی تھی بادشاہت کی بیعت کی تھی جو بھی تھا ہمارت کی بیعت کی تھی دل سے کی تھی نا امام حسین نے جنگ کی تھی سچے دل سے کی تھی یزید کے خلاف اسی طرح مولا علی نے بیعتیں کی چوبیس سال ان کے پیچے نمازیں پڑی سچے دل سے پڑی کوئی جھوٹے دل سے نہیں پڑی کوئی تقیہ نہیں کیا کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی منافقت نہیں کیا اتنا مان لیں یہ ہمارے اہلِ سنت کا مذہب ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا اسی پر خاتمہ بلخائبت ہے ہمیں ادھو ادھو نہیں جانا ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا ہم سب کو سچا مانتے ہیں سب کی مقامات کو مانتے ہیں سب کا احترام کرتی ہیں جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو مقام عطا ہو گیا ہمارا سرِ تصریم خم میں ہم سب کے بیکاری ہے ہمیں تو کئی سے مل جائے سب سے ہی چاہیے بلگے صحابہ سے بھی بھیگ چاہیے اور اہلِ بیعت سے بھی چاہیے نظرِ کرم کی بھیگ اور انشاءاللہ ملے گی بھائی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو ہوگا نا کیونکہ اس میں آیا روایت میں آیا تو ہم جو سب سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ محبت کریں محبت کریں ر지만 محبت کریں محبت کریں محبت کریں محبت کریں موسیقی